بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دی اردو اسلامک ٹیچر کے پیارے ناظرین خواتین و حضرات آج میں آپ کو ایک ایسی خاص تسبیح بتاؤں گا تو آپ نے وعدہ یہ کرنا ہے کہ یہ تسبیح آپ نے رات کو لازمی پڑھ کر سونی ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے یہ عمل آپ نے رات کو کر کے لازمی سونا ہے اگر آپ رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں اگر آپ کے گھر کے مالی حالات خراب ہیں اگر آپ اپنے گھر سے گربت کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو یقین کیجئے یہ عمل کرنے سے آپ کے ہاتھوں میں دولت آ جائے گی اور آپ کا جو بھی مالی مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا خواتین و حضرات یہ عمل جو ہے آپ کے گھر کی جو بھی مالی پریشانی ہے ان کو ختم کر دے گا اور جو بھی رزق میں تنگی کا مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا آپ نے کرنا یہ ہے کہ رات کو آپ نے جب بستر پر لیٹنا ہے اسے لیٹنے سے کچھ دیر پہلے رات کو سونے سے کچھ دیر پہلے آپ نے باوضو ہو کر تین سو تیرہ مرتبہ تھری ہنڈر تھرٹی تھری ٹائمز تین سو تیرہ مرتبہ آپ نے یہ ایک تسبیح سبحان اللہ وابی حمدی ہی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خوبیوں تاریفوں سمیت پاک ہے آپ نے یہ تسبیح جو ہے سبحان اللہ وابی حمدی ہی اس تسبیح کو آپ نے جو ہے تین سو تیرہ مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے یہ اس خاص تسبیح کے بارے میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ و تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک دن میں سو مرتبہ سبحان اللہ وابی حمدی ہی پڑھا تو اس کے سارے گناہ جو ہے وہ مٹا دیے جائیں گے اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جاغ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں تو میری بہن اور بھائیوں یہ تسبیح جو ہے یہ بہت ہی زیادہ فضلت والی تسبیح ہے یہ تسبیح اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پیاری ہے اور یہ تسبیح کو پڑھ کر اللہ پاک سے جو بھی مانگا جائے وہ مل جاتا ہے تو رات کو سونے سے پہلے تین سو تیرہ مرتبہ سبحان اللہ وابی حمدی ہی اس کو آپ نے پڑھنا ہے یقین کیجئے یہ عمل گھر سے گربت کو ختم کر دے گا اور آپ کے جو بھی مولی آپ کی پریشانی ہیں وہ انشاءاللہ اس عمل کرنے سے ختم ہو جائیں گے یہ عمل آپ خود بھی کریں اور اس ویڈیو کو لازمی شیئر بھی کریں جزاکاللہ